تو گائز اس کے نئے کیا کریں گے سب سے پہلے کنٹرول ان پریس کر کے ایک نیو لے لیتے ہیں جو کہ ٹویلویٹی بائی ٹویلویٹی کی ہوگی اچھے کرو بہتیس اس کی ریزولیشن رکھے آج بھی اس کو بردیاں سے برکے اچھے چیز دیاں رکھے گیا میں اڈوپ ی ایس یوز کر رہا ہوں اڈوپ ی ایس سی ایس تو جو اس میں ٹول ہیں وہ ٹول کا دوسرے اڈوپ سی سی میں پڑا سا فرق ہو سکتا ہے جی ہم نے یہاں پہ کنٹرول انسل مین پیج رہی ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمیں کرنا ہے امیش کو جیسے کہ ہمارے پاس یہ سکائی کا بیلگون ہے یہ جیسے کہ لوگ کا کچھوں جو پیچھے ہم دیکھانا چاہ رہے تھے اور جو یہ ٹیکس میں اس کے اندر یوز کیا ہوگا اور یہ مین آف دیئر جو مین ہمارا ٹائٹل ہوگا اور یہ امیلان خان کی پٹچرز اور یہ جو شیڈو بنے گا ٹھیک ہے اب اس پچر کو ہم کیا کریں گے اس لیئر پہ کلک کریں اور پچر کو کنٹرول اے پریس کر کے سلٹ کر لیں اور یہ کنٹرول سی سے لوگیاں کوپی ابھی یہ ہم پیس کر دیتے ہیں دیکھیں یہ بھی ٹویٹی بھی ٹویٹی کہتا ہے اس لیئے اس کے اپر بھلکے پورا فٹ آگیا اب ہم ہم کیا کرنا ہے جی اب ہم اس کی لیں گے اس لیئے ان کو بند کر دیتے ہیں اب ہم اس کے اس کا اے والا بیلگون لے دیکھیں اس کو بھی اسے کنٹرول اے سے سلٹ کر کے اور کنٹرول سی سے کوپی کر دیتے ہیں اس کو یہ بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں اب جو ہم اس کی بیلگون پہ کھل جائی ہے ہمیں ایک ڈارک کلر سکیم بنا رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ بلاک کلر لینا ہوگا یہاں پہ یہ سلٹ کریں سولٹ کریں یہ کوئی بھی کلر سلٹ کرتے ہیں کر سکتے میں بلاک کلر لینا ہوگا یہ بلاک کلر ہمارے پاس آگیا اس کے بعد ہم بیگرونڈ کو اس کے ساتھ مرج کر دیں کیونکہ یہاں پہ بیگرونڈ کا اور یہ سکائی کا اور بیگرونڈ کا بہت زیادہ ڈیفنس میں در آ رہا ہے اس کی بیگرونڈ کے سکائی پہ کلک کر کے اور یہ ماس کر دیں لیر ماس کر کر کے برش ٹو پہ جائیں گے برش ٹو کی شورٹ کٹ ہے بی اگر آپ بی پریس کریں گے تو آپ ڈریکٹ برش ٹو پہ چلے جائیں گے اس کا سائز ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اگر آپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگر اوپر بلاک سلٹ ہوگا تو پھر یہ ختم ہوگا ان کے برش ٹو پہ آپ جیسے بھی یوز کریں گے تو جو اس پہ لکھائی لکھی ہوگی وہ سارا کچھ ختم ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اگر آپ یوز کرتے ہیں وائٹ تو کیا ہوگا کہ جو ختم ہوا ہوگا وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا اگر بسی میرا مشورہ ہے کہ آپ ایریزر ٹو پہ جائے اس ٹو پہ یوز کر رہے ہوں کیونکہ اس سے آپ یہ فائدہ آنصر کا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ نے رموو کیا ہوگا وہ آپ ایسی ہی واپس لا سکتے ہیں موسیقی 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 ہم یہاں پہ یہ اگر کچھ پیسٹ کریں اسے میں نے بہتا ہے کمٹولر اے سے سیلیکٹ کر کے اور کمٹولر اے سے پیسٹ کریں اس میں دو منگ رکھتے ہیں اس پیچر پہ ہم شارٹر کے طور پر یوز کریں اس کی پیسٹی تو کائز اب ہم کیا کریں کہ پیسٹو لے کے یہاں پہ اس کو موسک کر دیتے ہیں وہ یہ جو ریسا روم کر دیتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ آپ نے یہ جو نظر آرہا ہے آپ کو ٹی پریس کر دینا ہے اور یہ کہیں بھی جا کے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ میں نے ٹی پریس کر کے یہاں پہ کلک کر دیا اب فار ایزمپل میں لکھ رہا ہوں پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایزیلی لکھا جا رہا ہے ویسے گرافک ڈیزائننگ کے لئے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹ پیڈ یوز کریں ٹیکسٹ کے لئے نوٹ پیڈ میں جو بھی آپ کا ٹیکسٹ ہے وہ آپ لکھ کے اور بھی وہاں پہ کوپی بیسٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں تک تو ہمارا ہو گیا مکمل اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کیونکہ اس کے نسبت یہاں پہ مجھے یہ پوزیشن ہوئے زیادہ اچھی لگ رہی گا اب یہ کافی خوبصورت لگنے لگ گیا ہے اچھا اچھا ہے جب اچھا ہوں جب اچھا ہوں جب اچھا ہوں جب co جب اچھا ہوں itos لگ اس کو یہاں پہ چھپ کر دیتے ہیں لیں جیے ہمارا بین ہم ہو گیا تیار اب ہم اس کو سیپل کنٹرولیس کر کے پی ایس ڈی فائل میں جس بھی نام سے پھر میں لکھ دیتا ہوں پی ایس ڈی فائل میں اس کو سیو کر دی اور اس کے علاوہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ری ایس میں آپ کو سکھان گئی تیس طرح آپ اپنا لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے لئے یا اپنی کمپنی کے لئے بہت سیمپل اور بہت آسان طریقے سے آپ فوٹو شوپ میں اپنا لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پین ٹول اور جتنے بھی فوٹو شوپ کورلڈرہ کا ٹول ہے وہ بھی فیچر میں جو ویڈیوز آئیں جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں موسیقی